لگ بگ سینچوری مارنے کے مور میں ہے ریمنٹس جانی مانی اور پہچانی ہوئی کمپنی آپ کو پریچے کی جرورت نہیں ہے 1925 میں ہوئی تھی شروعات ریمنٹس کی اور ٹیکسٹائل میں انجینئرنگ میں اور ایف ایم سی جی اور ریال اسٹیٹ سے جوڑے الگ الگ کاروبار ہیں زیادہ کاروبار آپ کو پتا یہ ٹیکسٹائلز کا ہے 600 سے زیادہ شیروں میں 1500 سے زیادہ سٹورز ہیں کمپنی کے اور بڑی بڑی برینڈز ہیں جانی پہچانی پارک ایوینیو کلر پلس پارکس ریمنٹ میٹ ٹو میزر یہ سارے برانڈز ہیں جو ریمنٹس آن کرتی ہے آئیے ہمارے ساتھ کاریکر میں شامل ہو رہے ہیں کمپنی کے گروپ چیف فائننشل آفیسر امیت اگروال صاحب جو سی اے بھی ہیں آئی سی ڈیو بھی ہیں 20 سال سے زیادہ کا انوبہ ان کا ہے پورے انڈسٹری کا اور انہی سے کرتے ہیں ملاقات اگروال صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز سر سب سے پہلے تو یہ کوویڈ ختم ہونے کے بعد شادیوں کا سیجن بڑے زوروں میں آ رہا ہے اور عام طور پر ہندوستان میں سب لوگ شادی میں ریمنٹس کا صورت تو سلانا پریفر رکھتے ہی ہیں اپنی لسٹ میں ہمیشہ رکھتے ہیں تو کیا کچھ ڈیمانڈ بیمانڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو ایک تو شادیوں کی سیجن سے ہولیڈے سیجن سے اور واپس لوگ جو گھومنا پھرنا شروع کر رہے ہیں کپڑے اپنے زیادہ سیلو آ رہے ہیں بلکل بلکل تینکیو جیسا آپ نے بتایا کہ ڈیمانڈ ہم نے بہت بہت اچھی سٹرانگ دیکھی تھی تھرڈ کورٹر میں جب فیسٹیبل تھا اور شادیوں کا سیجن تھا اور اب بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہولی کے بعد سے جو ڈیمانڈ شروع ہوئی ہے آلماسٹ فرس کورٹر میں قریب قریب 42 to 45 5 ڈیز ہمارے شادی کے ڈیز ہیں تو اس کے کارانڈ جو ہم نے ڈیمانڈ دیکھی ہے بہت پرائیمری اور سیکنڈری لیول پہ بہت ہی اچھی ڈیمانڈ دیکھنے کو مل رہی ہے ہمارے جو ڈیلر نیٹورک ہے فرنچائزی نیٹورک ہے وہ سب ہمارے پروڈکس کی بہت سٹرانگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوسرا ہم نے جو کلیکشن ابھی لانچ کیا ہے وہ بھی کافی بہترین اور کافی پسند کیا جا رہے ہیں تو اس کے کارانڈ ہمارا جو فیبرک ہے سوٹنگ اور جیسا آپ نے ٹھیک بتایا کہ شادی میں ہر شہر میں بسیکلی ریمنٹ کی دکان ہونے کے کاران اور لوگوں کو ریمنٹ کی برانڈ کے اوپر ٹرسٹ ہونے کے کارانڈ بہت اچھی ڈیمانڈ ملتی ہے اور ہمارا جو پارک ایونیو کلر پلس کا پورٹ فولیو ہے وہ بھی بہت سٹرانگ دیکھ رہا ہے اس کا دو ریزن بڑا ہے ایک تو کیا ہوا ہے کہ offices کھل گئے ہیں work from home almost ختم ہو چکا ہے دوسری بات لوگوں نے دو سال سے کپڑے زیادہ کھریدے نہیں تھے تو وہ واپس سے اپنا پھر سے رینیو کر رہے ہیں اور تیسری بات جب obviously traveling بڑھتی ہے تو لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے بڑھتی ہے تو اس کے کارانڈ ہم نے بہت اچھی ڈیمانڈ دیکھی even fourth quarter میں اور ہم first quarter میں جو پرڈک کر رہے ہیں وہ بہت انٹرسنگ تو یہ بڑے چیز لگے تھا اگرال صاحب آپ کی پوری بات میں سب سے انٹرسنگ مجھے جو لگا وہ کہ اس quarter میں 42 دن ایسے ہیں جہاں شادیوں کی ڈیٹس ہیں یہ سب بھی آپ دھیان رکھتے ہیں کہ اس quarter میں کتنی شادیوں کی ڈیٹس آ رہی ہیں ہم تو یہ دیکھنا چاہیں گے کسی quarter میں یہ دیکھئے یہ تو جو میں نے بتایا یہ تو ہندو بیڈنگ کے حساب سے ہے کہ اتنی شادیاں ہیں تو ہم کو تو یہ وچ کرنا پڑتا ہے اور ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اسی لئے میں نے بولا 42 44 کچھ پارٹ آف دے کنٹری میں کوئی ڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں اس پارٹ میں نہیں کرتے یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ رہتا ہے اور اس کو ہم ٹریک کرتے ہیں بکاوز ہمارے ہاں جو ہمارا سسٹم سے دیجیٹل پلاتفارمز پہ ہم نے جو سسٹم نے بنایا ہوئے ہیں ہم یہ ٹریک کرتے ہیں کہ اگر یہ بہت ہوگا تو اس کے قرارن ہماری ٹرینڈ فورکاسٹنگ تھوڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے اور کالیکشن اور جیسا آپ نے ٹھیک بتایا کہ شادیوں میں تھوڑا پریمیم رینج کا کپڑا زیادہ بیکھتا ہے تو وہ بھی ہم کو ہیلپ کرتا ہے اس لئے ہم اس کو بہت کلوزلی واج کرتے ہیں بلکل اتنی ریٹیل ریسرچ کی جائے تبھی آپ کی پروڈک کی پوزیشننگ اور کس وقت کیا بنانا ہے کیا بیچنا ہے تب پتہ چلتا ہے اجا سر ایک سمجھ سے ہے نہ صرف آپ کی ہے اس وقت پورے سیکٹر کیے کوٹن کے دام تو ایسے بڑھ رہا ہے کوٹن مل نہیں رہا ہے یا آرٹیفیشلی یہ ایسے دام بڑھ رہا ہے ڈیمینڈ ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے ہوا کیا ہے ہندوستان میں ہندوستان کے باہر اور پھر ایسے میں تو کیسے کام چلے گا آپ کے پندہ پرسن کے مارجن سے مینٹن کر پائیں گے جی بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ نے بولا کہ یہ جو کوٹن کی پرائس ہے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں جو چالیس ہجار روپے کینڈی کا دام چلتا وہ ایٹی فور ایٹی فائف تاؤزن روپیز کینڈی تک کا پہنچ کے اور اگر ہم اپنے پورے تو ہم نیوزیلینڈ سے جس کی اتنی بڑھ اتری دیکھنے کو نہیں ملی ہے ہاور ہمارا جو شرٹنگ کا فیبریک ہے شرٹنگ کا فیبریک کے اندر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کورٹن یوز کرتے ہیں بچہ ہمارا پروڈکٹ کیونکہ پریمیم ہے اور ہم بہت اس کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو اگر ہمیں ایک براٹ تیور پہ دیکھتا ہوں تو دو سو سے دو سو 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 با دو سو گرام اور کورٹن ہم یوز کرتے ہیں پر میٹر آف شرٹنگ میں تو جو بھی پرائس کا انکریز ہے ابھی تک تھوڑا سا لیک کے ساتھ ہماری ایبیلیٹی تھی پاس آن کرنے کی مارکٹ میں بکوز ہمارے پروڈک کی ریج اتنی بڑی ہے اور کالیٹی اتنی اچھی ہے اور لوگوں کو ٹرسٹ ہے تو اس لئے ابھی تک ہم نے پاس کیا ہے آگے سمیہ میں دیکھنا پڑے کہ کس طریقے سے یہ جو ایمپیکٹ آرہا ہے انفلیشن کا وہ کس طریقے سے ہم پاس آن کرتے ہیں جہاں تک ہمارا بھول کا سوال ہے اس میں ہم نے ایزی پاس آن کیا ہے بلکہ اس سے زیادہ کر دیا ہے جس سے ہماری مارجن کو ایمپروویمنٹ ملے گا اگر ایک پولیسٹر کی بات ہے اس میں بھی پرائس بہت بڑھ گئی ہے بکوز وہ کافی جیدہ دیپنڈنٹ ہے آئیل کی بیسز تے تو وہ بھی پرائس کافی بڑھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ تھوڑا سا ایک concern ہو سکتا ہے for the next three quarters next one to two quarters کی ہماری availability پہ ہمارے دیش کو بہت ایڈوانٹیج ہو گئی ہے کہ ہم ایڈیشنیل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جسے کہ ہمارے جو گارمنٹنگ کا بزنیس ہے اس کو بہت اچھی گروت دیکھنے کو ملی ہے بلکل ٹھیک بات ہے تو یہ ہے آپ کے لئے demand مجبوط ہونے کی وجہ سے گروہ میٹرل کے دام بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں آگے کیا کچھ ہوتا ہے اگرال صاحب بہت بہت دھنیوار اپنی کمپنی کے بارے میں اور ساتھ ہی سیکٹر کے بارے میں outlook اور ساتھ ہی demand کی استثیت ہمارے درشکوں کو بتانے کے لئے امیتہ اگرال صاحب group cfo raymond animated بتاتے ہوئے اپنی کمپنی کے بارے میں